اسی طرح کے اسے ظلم کی جو دوسری شکل جو اپنے معاشرے میں رائج ہے وہ کیا ہے لیبروں کے اوپر مزدوروں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک انسان بچارہ یہ ڈیکور کا کام کرنے والا کسی کے گھر کا ڈیکور کا کام لیا گنٹرات لیا وہ پورا جس طریقے سے انہوں نے بتایا پورا سب فینس کر دیا اچھا ٹھیک ہے چک دیتا ہوں چک دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں کام ختم ہو گیا ملا ہو مسکین کہا چھ مہینہ ہو گیا مولانا میں دوڑ رہا ہوں اور کام جیسا انہوں نے بتایا تھا پورا کمپلیٹ میں نے کر دیا چھ مہینے ہو گئے ہیں وہ سندے ہی آ رہا ہے اگلے سندے کو اگلے سندے کو اگلے مہینے کو میرے چپل ہزیں جا رہے ہیں اور جن لیبروں کو میں لے کر کام کروایا تھا ان کو تو پیسہ چاہیے کنٹیٹر اب بچارہ تھکا جا رہا ہے اور اخیر میں کہتا کہ تو پریشان کیوں ہے بے کوف کیا تیرہ پیسہ میں کھا لوں گا یہ سمجھ تیرہ پیسہ اسٹیٹ بینگ میں جمع ہے یہ چیز کیا ہے میرے دوستوں یہ ظلم ہے تعلیم ٹول کیوں کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سحی بخاری کی حدیث راوی حدیث ابو حر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں سحی بخاری کتاب البیو کے اندر یہ حدیث موجود ہے حدیث قدسی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ حدیث قدسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سحی بخاری کی کتاب البیو کے اندر ذکر کیا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کا مدعی میں بنوں گا جن کا مدعی اللہ تعالیٰ ہو بازی لے جا پائیں گے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تین لوگ ایسے ہیں جن کا مدعی میں ہوں گا اور ان تین لوگوں میں سے ایک وہ انسان ہوگا ایک انسان ہے جو مزدور کو مزدوری پہ رکھتا ہے اس سے پورا کام لے لیتا ہے اب وہ چاہے مزدور ہو روزانہ کا چاہے کنٹیٹر ہو چاہے جس بھی شکل میں ہو جو کام اس کو آپ نے سونپا ہے وہ کام پورے طور سے امانتداری سے جس طریقے سے اگریمنٹ ہوا تھا اس طریقے سے اس سامنے والے نے وہ کام آپ کا پورا کر دیا لیکن جب پیمنٹ کی باری آئے مزدوری اسے نہیں دے رہا ہے تال مٹول نشت مہینے میں نشت سندے کو دے دیں گے ابھی چیک نہیں آیا ابھی یہ نہیں ہوا ابھی وہ نہیں ہوا تال مٹول کرتے جا رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کا مدعی میں ہوں گا اس لئے میرے دوستو یہ ظلم ہے اور ظاہر سے بات ہے وہ انسان جس کے چلتے چلتے چپل گھسے جا رہے ہیں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث ہونی چاہیے اتقی جعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب مظلوم کی بدعاؤں سے بچئے اس لئے کہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے کسی شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے تَنَا مُعَيْنَاكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِحُن يَدْوْ عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ تَنَامُ عَيْنَاكَ تمہاری آنکھیں اپنے بنگلے اور حویلیوں میں سو رہی ہیں وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِحُن جس کو آپ چھے مہینے سال مہینے سال سے دوڑا رہے ہو وہ نوکر جس کو تم نے معمولی سی بات پر تمہاری ماں تحتیم و انسان ہے معمولی سی غلطی پر ماں بہن کی گالیاں دے اس کے ضمیر کو انکھارا سرے چوڑاہے پر تم نے گالیاں دے اس کی عزت پر تم نے حملہ کیا وہ انسان مجدور تھا معمولی قسم کا انسان تھا آپ سیڑ ساکھ تھے کمپنی کے مالک تھے آنر تھے غلطی اتنی نہیں تھی تو اس کی ماں بہن ایک کر دیں سیکھڑو لوگوں کی بیچ میں لیکن وہاں پہ خاموس ہو گیا اس لئے کہ بولے گا تو گالی کے ساتھ ہاتھ پر بھی ٹوٹے گا اس لئے خاموس ہونے میں بھلائی سمجھاؤو تو شایر نے کہا کتنا مُعیناکا وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِحُن يَدْوَ عَلَيْكَ وَأَيْنُ اللَّهِ لَمْتَنَمْ تمہاری آنکھیں سو رہی ہیں سیڈ صاحب ہیں کمپنی کے مالک ہیں مینیجر صاحب ہیں آئے اپنے حویلی میں ایسی چل لئے یہ کنڈیشن روم ہے کھر راتے کے نیز سو رہے ہیں لیکن جس پر تم نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں وہ انسان جاگ رہا ہے نید نہیں آ رہی ہے بے چین ہے کہ آخر ہماری بوس نے ہماری سیٹھ نے ہماری محلے کے لیڈر نے معمولی سی بات تھی وہاں اور لوگ تھے اور لوگ نے اس میٹر میں شریک تھے لیکن جو ہم پلہ تھے وہ لوگ اس لئے ان پر اس نے اپنی زبان نہیں کھولی اور سیکڑوں کی بیچ میں سرے عام چوڑاہے پر مجھے میری ماں بہن کے گالیاں دی میری ضمیر کو انکھارا اس سوچ میں نید اُڑ چکی ہے بے چینی کے ماحول میں ہے بے استرامی کے ماحول میں ہے نید نہیں آ رہی ہے کروٹیں بدل رہا ہے اب کیا کرے گا اب وہ اپنا معاملہ اللہ کے ثبرت کر رہا ہے وہ اس رات کے سمناٹے میں تمہارے خلاف بد دعا کر رہا ہے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالی کے سامنے اٹھائے ہوئے ہیں کہ اے اللہ تعالی دنیا کا دروازہ میرے لئے بند ہو چکا ہے ہر آدمی جاننا ہے کہ وہ انسان ظالم ہے مجھے نہق گالی دی ہے میرے اوپر نہق ہاتھ کو اٹھایا ہے ہر کوئی جانتا ہے لیکن کوئی بولنے والا نہیں کہ خبردار آپ اس نادان کے اوپر آپ اس مسکین کے اوپر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو تو اللہ تعالی دنیا کے تمام دروازے میری لئے بند ہیں لیکن تیرا دروازہ کھلا ہوا اللہ تعالی اپنے اس معاملے کو تیرے سبت کرتا ہوں تو بہتر انتقام لینے والا ہے وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ اللہ کی آنکھیں بھی نہیں سوتی ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ لو کیا فضیلت ہے آیت الکرسی کے ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے تو جی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں جائے اس کی کیا فضیلت ہے اس کے اور جنت کے درمیان کیا چیز حائل ہے موت انسان کی موت ہوئی جنت میں جائے گا اس آیت الکرسی کے ایک آیت کیا ہے لَا تَاخُدْهُ سِنَجُونْ وَلَا نَوْمُ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو نید آتی ہے اس لئے کی اونگ اور نید آنا یہ نقص ہے ایک کمی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمام کمی سے تمام عیوز سے منزع اور پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کو نید نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ سونے والا نہیں ہے تو کیا ہے کہ لیبنوں پر آپ کی ماتحتی میں جو لوگ ہوں ان کے اوپر ظلم کرنے سے بچیے